حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت تین باتوں کا احتمام کرے گا رزق اس کے دروازے توڑ کر آئے گا داخل ہوتے وقت دروازے پر السلام علیکم ورحمت اللہ کہیں خواہ سامنے کوئی موجود ہو یا نہ ہو اس کے بعد ایک مرتبہ سور اخلاص پڑھے پھر مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم میں اس کو دکھلایا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ تم اپنی قبر سے اٹھائے جاؤگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین شخص ایسے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جہنم نہ دیکھیں گی ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا دوسری وہ آنکھ جو خشیتِ الہی سے عشق بار ہو گئی اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے میں پانی پہنچنے کے بعد زنگ لگ جاتا ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی چیز ہے جس سے دلوں کی صفائی ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کا زیادہ دھیان رکھنا اور قرآن کا پڑھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اماندار نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لئے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لئے چاہتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و ایال پر خرج کرے پس وہ بھی اس کے لئے صدقہ ہے